بس ابھی تک تم یہاں پر آئے گئے ہو تو دیکھیں لو کیا بنایا ہے ٹھیک ہے حکومت کی آئی ایم ایف کو یقین دہا نہیں بی بی بابو اور بے بس عوام عوام کے لیے ریلیف نہیں پریشانی ہی پریشانی ساری باتیں کس سے کہا نہیں آیا حقیقت تو یہ ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا چل رہا ڈنڈا ہاں بھائی ہاں عوام کا بیڑا گھر کپیلے سے وہ چکا ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی کر دو پیٹرول دس روپے مہنگا اور گیز ساڑھے چار ہزار روپیا منیمم کر دیا چاہے تم گیز کو استعمال کرو یا نہ کرو بجلی گیس پیٹرول مہنگا مزی ٹیکسوں کا جھٹکا ہاں سدے چیریاں دہ مطلب ہی نہیں دہ گئے نوکرے کوئی تکلیف نہیں ہندی آج پاکستان کی پوری ریاست یہ گانڈو یہاں کیسے آگیا مکمل طور پر سیاسی نظریاتی اور معاشی انتشار کا شکار ترکی میں حکمران جماعت کی شکست تیب اردوان کا خودتسابی کا اعلان پاکستانی سیاستدان سیکھیں گے سبب نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری ریاست ایک بند گلی میں آتا ہے اللہ توبہ کسی کے پاس کسی مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو نئے پروگرام کے لیے بجلی گیس مہنگی اور نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے چپڑتے نہ دیو ہوش کرو آئی ایم ایف کے پیچھے ایک مکمل فیلوسفی ہے یہ محضب اور طاقتور دنیا کا ایک خفیہ ہتھیار ہے اور ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نازوب دور سے گزر ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پاکستان پوری طرح کی سے لوٹ چکا ہے پٹ چکا ہے پرباد ہو چکا ہے اور اس پہ آج فیجا خلیپا بھی اپنی لگا رہی ہے مور اور فیجا خلیپا کو بہت درد ہو رہا بہت تکلیب ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ فیجا کے درد کو انجوئی کریں کیونکہ فیجا کے درد میں ہی ہمارا مجھا ہے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں آج فیجا خلیپا کے پاس معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں خزانہ خالی ہے اور اگر امریکہ یہ ان کو اجازت نہیں دے گا تو یہ مر جائیں گے ان کا بڑا برا حال ہو جائے گا یہ پھر بیک مانگنے چرو ہو جائے گی حکومت کرز لے کر تنخوائیں دے رہی ہے اور اس وقت عوام کو ریلیف بلکل بھی نہیں دیا جا سکتا تو کان کرے بھائیہ عوام کو کچھ حرسہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سنو پریشان مت ہو آئی میں واہ لیے چائی پکلے کا انزام کرو ٹھیک ہے подسطہ چل لڑوH لڑ سکتا ہو ساری باتیں سنی سنی لگ رہی ہوں گی آپ کو ہاں جی کیونکہ 70 سال گزر گئے یہی بھاشن ہم سب سنتے چلے آرہے بڑی کنسسٹینسی کے ساتھ کبھی کوئی آتا ہے میں یہ بھاشن دیتا ہے کبھی کوئی دوسرا آتا ہے دنیا سے جاتے ہو پیسے مانگتے ہو پیسے ڈکار لیتے ہو اور جو گریب ہے بچارہ پاکستانی وہ زلیل اور خوار ہو رہا ہے اس کو کوئی پوچھی نہیں رہا جوان بڑے ہو گئے ہیں لیکن ملکی مسائل ختم نہیں ہوئے جہاں تک معاشی حالات کی بات ہے تو میرا حکمرانوں سے ایک بڑا آجزانہ سوال ہے آپ کی جازت سے اگر آپ دیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں پوچھو پوچھو فیجا بیبی پوچھو کہ معاشی تنگی کی مسئیبت صرف عوام ہی کی قسمت میں کیوں ہے حکمران کاندانوں کو اگر دیکھیں تو الحمدللہ میں کہہ دیتی کہ نظر نہ لگے برکتیں ہی برکتیں ہیں پاکستان سے آپ دیکھنے کے پوری دنیا تک حکمرانوں اور ان کی جو اولادیں ہیں ان کی جائدادیں ہیں یہاں پر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور پاکستان میں بہتی جو الٹی گنگ ہے فیجا خلیبہ پاکستان میں گنگا ہے کہاں پہ الٹی اور چیدھی بہنے کی بات تو بعد میں کرنا اگر ہم دیکھیں کہ ریلیف پر ریلیف بھی انہی کے لیے اور جو غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کے لیے صرف مہنگائی کی تکلیف ہی تکلیف ہے معذرت کے ساتھ پاکستان گریب ملک نہیں ہے اس کو گریب بنا کے رکھا ہے ان کے لیڈروں نے سنتے جائیے چاہے وہ خاکی وردی پہنے ان کے فوجی خاکی وردی پہنتے ہیں پاکستانی آرمی والے چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے بینا وردی والے ہوں مگر دکھ والی بات ہے اور کل کا فیصلہ دیکھ لیں کہ حکومت نے پیٹرل کی قیمت میں تقریباً دس روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا اب پاکستانی آوام پیٹرول اور ڈیزل کو لے کے چکھنے لگی تو پاکستان کی سرکار نے بولا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تمہیں یہ کہہ رہے تھے نا کہ بجلی کا درد ہے اب ایک بات بتاؤ بجلی کا درد کم ہوا کی نہیں ہوا ہے ہاں بھائی ہاں پہلے صرف پیٹرل بوم تھا مگر اب خبر یہاں تھا کہ حکومت نے قرض لینے کے لیے آئی ایم ایف کو یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ وہ گیس کے ٹیرپ بھی بڑھائے گی یہ بھی ٹھیک ہے پیٹرل ابھی صرف دس روپے مہنگا ہوا ہے پندرہ دن بعد مزید مہنگا کیا جائے گا کہاں سے دے گی گریب آوام اتنے پیسے اور یہی نہیں ٹیکسوں کی تلوار بے رحمی کے ساتھ چلانے کا یقین بھی آئی ایم ایف کو دلا دیا گیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے کے لیے سب کے پاس پوری دنیا میں جانا چاہیے بھکاری بن کے جھکے رہنا پڑے گا میرے آگے ٹھیک ہے جی کیونکہ میں اپنے میں خود ہیر ہی رہا ہوں اور تو جھکے رہنا پڑے گا جھکے رہے گا تو ٹھیک ہے نہیں کابلے برداشت ہے بچارے گریب طبقے پہ اس میں اب نئے ٹیکس لگا کر مزید اضافہ کرنے کی جو آئی ایم ایف کو یقین دھیانی کروا دی گئی یہ گریب بچارے جائے تو کہاں جائے یہ سملک میں بنیادی حقوق نہ ہو وہ ڈیفارل کر جائے یا نہ کر جائے کوئی مانہ ہی نہیں رکھتا ہے اور یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے اس لیے میرا پیارے پاکستانیوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا بندوبست کر لیں کہ بلوں کی صورت میں ابھی تک تو فجا خلیفہ پاکستان کے رونے رو رہی تھی لیکن اب یہ جھریلی ناغین اب اگلے گی بھارت پہ چہر اور کوش کس کو رہی ہے بھارت کے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے فردان منتری کو اور عام الفاظ میں ہم ہندوستانی آپ کو میاں خلیفہ کی چھوٹی بین فجا خلیفہ کہتے ہیں اور آپ بھی میاں خلیفہ کی نقش قدم پہ چلے جاری ہے اور نہیں تو کیا نریندر موڈی دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹھنے میں مصروف ہے تو وہ بھارت کی جنتہ ہے بچاری بھارت کی گریب عوام ہے جن کے لئے دو وقت کی روٹی کھانا اس کی پولیسیوں نے ناممکن تقریباً بنا دی ہے آئے 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 فجا کا درد سنتے جائیے فجا ہندوستانی عوام کی بات کر رہی ہے میرے کو بہت طرح سارا اس پہ بہت دیاری ہے فجا تیرے پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے کیلے کا ٹھیلہ لوٹ لیا گیا بچارے گریب کا مزدور کا وہ بھی رمجان کے مہینے میں وہ بھی مججد کے سامنے ان کے اوپر بھی تو کچھ بول لیں اس کو بھی تو نیائے دلالیں تو اس کی بھی تو حق کی بات کر لیں یہ گریب بچارہ بچہ کیلہ بیچنے آیا تھا اپنے دو وقت کا ریجق لینے آیا تھا اور رمجان کے مہینے میں جس کو تم کہتی ہو سو کولڈ پویتر مہینہ اس مہینے میں تمہارے یہ سارے کے سارے مسلمان اس کو لوٹ رہے ہیں اور تو ہمارے ملک کے بارے میں سوچنے سے زیادہ بہتر اپنے ملک کے بارے میں سوچو فجا بی بی ٹھیک ہے اقلیتی ماں پہ غیر محفوظ ہیں مسلم ہو ماں پہ سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے عام بھارتی آج بھی غربت بھوک مہنگائی بیماری بیروزگاری جیسی خوفناک بلاؤں سے لڑتے ہوئے بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں پھجا خلیپہ جب تم اتنی ساری باتیں بتا رہی تو اس میں یہ باتیں کیوں نہیں جوڑتی ہے کہ بھارت سرکار یعنی کی موڈی جی ہندوستان کی اچھی کروڑ عوام کو اناچ فری دے رہے ہیں یہ کیوں نہیں بولتی یہ بھی تو بول دو مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان پاکستانی خود بھوکے ننگیں مر رہے ہیں خود ایک ایک بلین ڈولر کے لیے پوری دنیا سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان کا فوراں ریجاب مطلب سمندر کی گہرائی میں جا چکا ہے خود چکا ہے تلی پہ جا کے پتہ نہیں کہاں خود چکا ہے لیکن ان کو اپنے ملک کی بلکل چنتہ نہیں ہے ان کو چنتہ کرنی ہے ہندوستان کی تو فیجا خلیپہ تم کو ہمارے ہندوستان کے بارے میں یا تمہارے کسی بھی پاکستانی کو خاص طور سے یوٹیوبر ہوئے تمہاری مینشٹر میڈیا ہوئے کسی کو بھی ہندوستان کی بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر کیوں کیونکہ ہندوستان تم سے ہر چیز میں بہت بڑھا ہے اور تم ہو نننے سے وہ بھی بخاری تمہارا ملک تو بھیک مانگتا ہے مانگتا ہے اور تمہاری ملک کی عوام بھی پوری دنیا میں جا کے بھیک مانگتی ہے یہ تو تمہاری اچیومنٹ ہے اس لئے ہندوستان کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو اناب شناب بے تکی بے سیر پیر کی باتیں کرنا بلکل منع ہے نہیں تو تم بھی پہلے جاؤ پہلے جاؤ گے جیسے جیسے عام چناؤ کی تاریخ کے نزدی کے آتی جاری ہے ویسے ویسے ہی اگر آپ دیکھ رہے ہو تو فیجا کلیپا ہر دن ہر دن ہندوستان پہ اٹیک کرے جاری ہے اس کی بہتشاہ میں یا انڈی الائنس کی بہتشاہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے دونوں ایک ہی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں باقی آپ سب لوگ سمجدار ہو اور فیجا کو گولی مارو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمینٹ میں فیجا کو پہلتے ہوئے جنور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام